سیاست بھٹو سے عمران تک وزیر آزم عمران خان کا ٹرم کارڈ بھی بھٹو ہی نکلا ان کی تقریر نے انیس سو ستتر کے راجہ بزار کی یاد تازہ کر دی جب بھٹو نے اسی طرح کا ایک خط لہرائیا تھا مگر شاید پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کسی اور سرپرائز کے منتظر تھے اور تقریر نے خود ان کو سرپرائز دے ڈالا کچھ کا خیال تک اتحادی سٹیج پر ہوں گے اور کچھ منحرفین کی واپسی کے اعلان سننے جمع ہوئے تھے انہوں نے تقریباً یہ تک کہہ ڈالا کہ بین الاقوامی طاقتیں انہیں ہٹا رہی ہیں اور این ممکن ہے یہی ان کا اگلا بیانیہ ہو آئندہ الیکشن میں کیونکہ کھیل اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے صرف نوک پلک درست کی جا رہی ہے کیا اس پورے عمل سے جمہوریت آگے بڑھے گی یا ہم پھر زیرو پوائنٹ پر آگئے ہیں یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے آخر امران نے بھٹو کا ذکر کیوں کیا شاید اس کے بغیر سیاست نامکمل ہے اگر بات بین الاقوامی سازش کی ہے مثال آپ اسی کی دیتے ہیں جو مثال بنا آج سے کئی سال پہلے میں نے اس امریکی سفارتکار کا انٹریویو کیا تھا ایک نجی چینل پر جو اس تاریخی ملاقات کے وقت وہاں موجود تھا جو سابق امریکی وزیر خارجہ ہینری کسنجر اور زلفکار علی بھٹو کے درمیان ہوئی تھی جس میں اس نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بند نہ کرنے کی صورت میں زلفکار علی بھٹو کو نشان عبرت بنانے کی دھمکی دی تھی ملاقات کے کچھ دنوں بعد بھٹو نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرہوم کو بلا کر کہا پروگرام جتنی جلدی ہو مکمل کرو اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے ملک میں مارشلہ لگنے کے بعد بھی اس کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی اس وجہ سے نوے روز میں الیکشن نہیں ہوئے اور اسے ایک عدالتی قتل کی بھیٹ چڑھا دیا گیا آخری وقتوں میں انہیں بھی ایناروں کی آفر ہوئی تھی مگر انہوں نے یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ میں تاریخ کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا آج 43 سال بعد بھی سیاسی تقریر ان کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے خان صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس اس سازش کے ثبوت ہیں مگر انہوں نے عوام کو دکھائے نہیں بقول ان کے ملکی مفاد کے پیش نظر ویسے بھی ہماری قوم افروضوں اور تاثر پر ہی اپنی رائے قائم کرتی ہے آنے والے دنوں میں اگر کہیں ادم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو بھی جاتی ہے جس کا بظاہر امکان نظر آتا ہے تو خان کا آخری خطاب کیا اور کہاں ہوگا اور اگر ناکام ہو جاتی ہے تو کیا کبھی اس سازش سے پردہ اٹھے گا عمران خان نے جلسے میں واضح اشارہ امریکہ کی طرف ہی کیا ہے اور عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بھٹو کی طرح انہیں بھی آزادانہ خارجہ پولیسی کی سزا دی جا رہی ہے بھٹو کی حمایت میں تو آدھی اسلامی دنیا گھڑی ہو گئی تھی شاہ فیصل سے لے کر کرنل کذافی اور یاسر عرفات سے لے کر حافظ اصد تک اب دیکھتے ہیں خان صاحب کو دی جانے والی دھمکی کتنی سنجیدہ ہے اور کیا وہ اس سازش کو اپنے دوست ممالک سے شیئر کریں گے بھٹو کو سزا امریکی معاہدوں سیٹو اور سینٹو سے نکلنے غیر جانبدار تحریک کا حصہ بننے تیسری دنیا اور اسلامی بلوگ بنانے اور امریکی مخالفت کی باوجود اسلامی سربراہ کانفرنس منقع کرنے اور سب سے بڑھ کر ایٹمی پروگرام شروع کرنے پر ملی اس وقت کے اسلامی اور عرب دنیا اور آج کے سربراہوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اس وقت یہ بلوگ روس کے ہونے کی وجہ سے بہت مضبوط تھا اب صورتحال مختلف ہے اب تو اسرائیل سے دوستی بڑھ رہی ہے بھٹو سے امران تک ان پچاس برسوں میں جمہوریت پر بار بار حملے ہوئے دو طویل دورانیے کے مارشل لاو لگے دو مقبول لیڈر عدالتی قتل اور دہشتگردوں کا شکار بنے اور جمہوریت کی بسات کبھی آمروں کی جانب سے آئین میں ترمیم کی بھنٹ چڑھتی رہی تو کہیں سیاست کو اتنا کرپٹ کر دیا گیا کہ لوگ جمہوریت سے ہی دور ہوتے چلے گئے سیاسی جماعتوں نے بھی سبق نہ سیکھا بلکہ مخالفوں کی حکومتیں گرانے میں ان جماعتوں نے سہولت کار کا کردار ادا کیا مجھے لگتا نہیں کہ عدم اعتماد کی اس تحریک کی منظوری یا ناکامی سے سیاسی استحکام آئے گا ماضی میں قبل از وقت حکومتوں کے خاتمے سے عدم استحکام بڑا ہے کم نہیں ہوا ابھی تو جمہوریت کے تسلسل کے پندرہ سال مکمل ہونے میں ایک سال باقی تھا مگر جب سیاست ایوانوں سے میدانوں اور پھر بزاروں میں آ جائے تو پھر سیاسی زمان بھی بزاری ہو جاتی ہے لوگوں کو عمرو المعروف کا درست دیتے وقت اگر تربیت بھی دی گئی ہوتی تو سیاست میں مضبط رجحان سامنے آتا دوسری طرف ولاول بھٹو ابھی جوان ہے خون بھی گرم ہوگا مگر جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں وہ نہ تو ان کو فائدہ دے گی اور نہ ہی ان کے کارکنوں کو پاکستان کی سیاست اور سیاسی جماعتیں مرہون منت رہتی ہیں جماعتیں بنانے توڑنے اور ان سب کے لئے اتصاب کے استعمال نے صرف اور صرف کرپشن کو فروغ دیا ہے ہماری سیاست میں کچھ غیر ملکی دوستوں کا کردار ہے سن دو ہزار کا اینارو اور رہائی ہو یا سن دو ہزار سات کا اینارو ہو کوئی بھی خود اپنے بنائے ہوئے اصول پر کھڑا نہیں رہ سکا اب جبکہ آخری گیندوں کا کھیل باقی ہے ٹیم میں ہی بغاوت ہو جائے تو مشکل تو کپتان کو ہی ہوگی کہ آخر ایسی ٹیم بنائی کیوں عمران سیاست میں کھیلوں کی دنیا سے آئے البتہ بھٹو کا سفر بحیثت وکیل اسکندر مرزا کے زمانے میں ایوان صدر کی لائبریری سے شروع ہوا 35 سال کی عمر میں اور پھر جو کوئے یار سے نکلے تو سوے دار چلے کے مزداق صرف 21 سال رہا جس میں اروج بھی دیکھا اور زوال بھی دیکھا مگر دار نے اسے مر کر بھی عمر کر دیا آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ آج کا وزیراعظم بھی ان کا مدہ نکلا سیاسی شعور رکھنے والوں کے لئے آج بھی یہ سوال حل طلب ہے آخر کب یہ جماعتیں اور قائدین احترام جمہوریت پر آئیں گی شاید آج میسا کے جمہوریت کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے